بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقذا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو وبروالدین احسانا اما یبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفز لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا ربکم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صارحین فانه كان للأبوابین غفورا وآت ذا القرب حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبزیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا وان ما توارزن عنه مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى انقك ولا تبسطها كل البست فتقود ملوما محصورا ان ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید والدین کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور والدین کے ساتھ کس طریقہ پر برتاو کیا جائے اور کس طریقہ پر زندگی گزاری جائے والدین کی حقوق کیا ہے اور والدین کی ان حقوق کو کس طریقہ پر آدمی کے جو ذمہ واجب ہے اولاد کے ذمہ ان کو کس طریقہ پر پورا کیا جا سکتا ہے والدین زندہ ہوں ان کے ساتھ کیا برتاو کیا جائے اور ان کی وفات کے بعد اگر زندگی میں کسی اولاد سے کچھ کوتائی ہو گئی ہے ان کی خدمت میں ان کی اطاعت میں اور ان کی احترام میں کمی بیشی رہی ہے اس کی تلافی کس طریقہ پر کی جائے جہان تک والدین کا مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ والدین ہے کیا اور ان کی کیا حیثیت ہے آپ حضرات قرآن پڑھتے رہتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے چھے چیزیں ایک ساتھ ذکر کی ہے دو دو چیزیں دو چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ کرتا ہے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ ان دو پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک پر عمل کریں گے دوسرے پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ کہ وہ قابل قبول نہیں ہے زکاة اور نماز دونوں کا تذکرہ ہمیشہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر تقریباً بتیس تین تیس مقامات میں قرآن پاک میں زکاة اور نماز دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے یہ تذکرہ کر کے اس بات کو بتلانے کے لیے بلکہ علماء میں مشہور ہے زکاة اور نماز دونوں کو توعمین کہا جاتا ہے جڑوے جیسے ماں کے پیٹھ سے کبھی جڑوے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو توعمین کہا جاتا ہے زکاة اور نماز یہ دونوں کے دونوں توعمین ہے بتائی جا رہا ہے کہ صرف اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز بغیر زکاة کے قابل قبول نہیں ہے اور اگر زکاة دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو زکاة پھر بغیر نماز کے قابل قبول نہیں ہے چونکہ بتیس مقامات میں تین تیس مقامات میں نماز اور زکاة دونوں کو جوڑا گیا ہے تو صرف صوفی صاحب نماز پڑھتا ہے لیکن یہ ہے کہ زکاة اس کی مذہب میں نہیں ہے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض علاقوں میں میں جاتا ہوں خاص طور پر ہمارے یہ پتھانوں میں بلوچستان والے اور بلوچوں کے اندر یہ ہے ماشاءاللہ یہ جو بلنیاب کی مسجد ہے اس کی ایک صف میں ایک سو اٹھارہ ایک سو بیس آدمی آ جاتے ہیں تو اتنا بڑا اگر اتنا بڑا اگر ان کا بیٹک نہیں ہوتا تو آدھا کا تو ضرور ہوتا ہے بس یہاں سے محراب سے لے کر کہ ادھر تک یہ اتنے بڑے بڑے بیٹک ہیں اگر چالیس آدمی جائیں ان کے پاس پچاس آدمی جائیں کھانا خوب کھلائے گا ان کو روست کھلائیں گے اور کھانا اگر دس آدمی کی ضرورت ہے تو وہ تیس آدمی کا کھانا پکا کر کے لا کر کے رکھ دے گا نام و نمود کے لیے باقی کھانا اڑا دیں گے اس کو ضائع کر دیں گے رزق کی ناقدری ہوگی دسترخان اس کا اس طرح ہوگا یہ نام نمود کے لیے یہ تو کر لے گا لیکن زکاة کے سلسلے میں سوال ہی نہیں ہے کہ وہ پانچ روپے کسی کو دے دے اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے اللہ والے نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں نماز بھی قائم رکھو لیکن زکاة کا بھی احتمام کرو نماز جیسے فریض ہے زکاة بینی اسی کے برابر کا فریض ہے تارک سالات نماز کو ترک کرنے والا امام احمد رحمت اللہ علیہ کے ہم پکا کافر ہیں شیخ عبدالقاضر جیلانی کے ہم پکا کافر ہیں زکاة نہ دینے والا بھی پکا کافر ہیں نماز نہ پڑنے والے کا نکاہ بھی نہیں ہوگا ان حضرات کے مسئلک کے مطابق نماز نہ پڑنے والے آدمی کو وہ مر جائے تو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن بھی نہ کرے یہی حال زکاة والے کا ان دونوں چیزوں کو بتیس مقامات میں قرآن میں ایک ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کو اگر آپ اپناتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکاة نہیں دیتے تو وہ نماز بھی قبول نہیں اور اگر زکاة دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو وہ پھر زکاة قابلے قبول نہیں ہے دونوں کا احتمام کرنا ہوگا دوسری چیز اللہ پاک نے بار بار قرآن میں کہا ہے یہ بی سیو مقامات پر ہیں اتی اللہ و الرسول اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو اب ایک آدمی کہتے ہیں اللہ کو مانتا ہوں لیکن یہ کہ میں رسول کو نہیں مانتا رسول کی اطاعت رسول کی پیروی کی مجھے ضرورت نہیں ہے وہ بندہ قطن خدا تک اس کی رسائی نہیں ہوگی اللہ تک اس کی رسائی نہیں ہوگی اللہ کو مانتا ہوں خدا جانے اللہ کو کیسے مانے گا وہ اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا اس کی نجات نہیں ہوگی اور اگر کہتے ہیں کہ رسول کو مانتا ہوں تو رسول تو قاسد ہے اور پیغمبر ہے آپ تو اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے اب رسول کو مانتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے قرآن نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے اتیو اللہ و اتیو رسول تیسری چیز اللہ پاک نے اپنی توحید اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کو اور والدین کی احترام کو دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے انشکر لی ولی والدین کا انشکر لی ولی والدین کا بندہ میرا شکر بھی ادا کر لے ولی والدین کا اپنے والدین کا بھی اور یہاں فرمایا کہ وَقَذَا رَبُّكَا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اللہ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّهُ کہ آپ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے کسی کی وحدانیت کے آپ قائل نہیں ہوں گے مگر ایک ہی اللہ ہے ایک یکتہ ذات جو اپنے تمام ذات میں اور صفات میں کامل اور مکمل ہے اللہ کی وحدانیت کے آپ قائل ہوں گے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑا فرمائے وَبِلْوَالِدِنِ اِحْسَانَا وَأَحْسِنُوا بِلْوَالِدِنِ اِحْسَانَا اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے آپ پیش آئیں گے والدین کے ساتھ آپ نیک طریقے سے پیش آئیں گے جہاں نبی رو رو کر کے اپنے کافر باپ کے لئے بھی اور ماں کے لئے دعائیں کرتا ہے جیسے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام رَبِّقْفِلْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رَبِّقْفِلْ لِي وَلِوَالِدَيَّ سَلَامُنَا لَكَ سَاسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّا والد کہتا ہے کہ لَا اِلَّمْ تَنْتَحِي لَا اَرْجُمَنَكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّ میرے پیارے بیٹے اگر آپ ہمارے بتوں کو نہیں مانیں گے اور نمرود کو اگر آپ نہیں مانیں گے لَا اَرْجُمْنَكَ تو پتھروں سے آپ کو ماریں گے یا آپ کو گالین دیں گے آپ کی حیثیت ہماری سوسائٹی میں کچھ نہیں ہوگی لَا اِلَّمْ تَنْتَحِي لَا اَرْجُمْنَكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّ میرے پیارے بیٹے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن میرے اور آپ کے بائی کاٹ ہو گیا میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے شرق کو دے کر کہ میں آپ سے علق ہو رہا ہوں پھر بھی میں اپنے پروردگار سے مستخر آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا مغفرت اور بخشش کی درخواست کرتا رہوں گا میرے والد صاحب یہ ہے کہ یہ نواقف ہے یہ سب کچھ تھا اور آخری آخرت میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب اٹھا کر کے جہنم میں جب پھینکا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ پروردگار آپ نے تو وائدہ کیا ہے کہ نبیوں کو اور نبی کے ماننے والوں کو نبی کو آپ رسوہ نہیں کریں گے اس سے بڑی کونسی رسوہ ہی ہو سکتی ہے میرا والد جہنم میں جا رہا ہے اس سے بڑی کونسی رسوہ ہی ہے کہ میرا والد جہنم میں جا رہا ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے بخاری جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے جیسے بجو ہوتا ہے بجو کی شکل میں آپ کے والد کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار یہ بدبودار بجو اس کو مجھ سے ہٹا ہو ہٹا ہو اس بجو کو تو کہے گا یہی تیرا مشرق باب ہے اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا بجو کی شکل میں اس کو لائے جائے گا کیا مقام ہے والدین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف ساحلین آئے مسئلہ پوچھنے کے لئے کبھی کوئی آگیا پیارے سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا اللہ کو پسندے اللہ کو محبوب اور پسندید عمل کونسا عمل ہے آپ فرماتے نماز کو وقت میں پڑنا نماز کو وقت میں ادا کر لینا حضرت ابو ذر کو فرمائے ابو ذر کیا فبکا آپ کے کیا حال ہوگا کیا پوزیشن ہوگی امراء یمیتون السلاطہ آخر میں ایسے ایسے ظالم قسم کے بادشاہ آ جائیں گے یمیتون السلاطہ جو نماز کو جان سے مار دیں گے مؤخر کر دیں گے وقت کے اندر نماز نہیں پڑیں گے کیا کریں گے آپ کیا کریں گے فرمائے حضرت آپ حکم دے دیں فرمائے فصل لسلاطہ فی وقت ہاں آپ نماز تو وقت کے اندر ادا کریں اگر جماعت میں وہ چھوڑ نہیں رہے پرانے زمانے بھی یہ ہوتا تھا جو بادشاہ ہوتا تھا وزیر علیہ ہوتا تھا گورنر ہوتا تھا مسجد کی امامت بھی وہ کرتے تھے امامت سغرہ امامت قبرہ ایک ساتھ ہوتے تھے فاسق فاجر تو ہوتے تھے لیکن اتنا پتا ہوتا تھا کہ نماز کیا ہے یعنی جیسے تابعین تابعین کے بعد فس کا زمانہ شروع ہو گیا لیکن پھر بھی لوگوں کو نماز کا احتمام رہتا تھا اب وہ جو عیاش قسم کے حکمران جو ہوتے ہیں وہ نماز کو مؤخر تو کرتے لیکن نماز پڑھتے یعنی امامت سغرہ امامت قبرہ چھوٹی امامت مسجد والی اور امامت قبرہ خلافت وزیر علیہ گورنر وزیر آزم صدر یہ ایک ساتھ ہوتے تھے گورنر اس کو بنایا جاتا وزیر آزم اس کو بنایا جاتا صدر اس کو بنایا جاتا جس میں علمی صلاحیت ہوتی نماز بھی پڑھا سکتے نماز کے مسائل بھی جانتے ہمارے ہم مسائل سے بہت واقفیت آپ کو پتا ہے کسی سے پوچھتے کہ جنازے کی رکعتیں کتنے کوئی کہتے چھے رکعتیں کوئی کہتے چار رکعتیں یعنی کسی کو یہ جو آپ کی پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں جتنے آپ کے لوگ گزرے ان میں سے کسی کو دس پندرہ صورتیں آخری بھی انشاءاللہ یاد نہیں کسی کو بھی یاد نہیں ہمارے انتلاش کیا جاتا کہ جتنا بڑا اللہ کا پتا ہوگا اسی کو اللہ کا ملا کر علا کر کے ہم اور پھر اب امامت جدہ ہو گئی امامت اسمبلی والی امامت کبرہ الگ ہو گئی اور یہ مسجد والی امامت الگ ہو گئی تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ایو الامل احب الاللہ کون سامل اللہ کو پسند دے فرمایا کہ السلام فی موقات علم مواقیتہ وقت کے اندر نماز ادا کرنا ہے پھر کون سامل فرمایا برر الوالدین اپنے والدین کے فرما برداری کرنا والدین کی بات کو ماننا والدین اگر آپ کو مجبور کرے کہ بھئی شرک کرو تو پھر سلام پھر کہو کہ پھر کہو کہ دعا تو کریں گے آپ کے لئے آپ کو دھکا تو دینا نہیں ہے آپ کی پٹائی تو نہیں کرنی ہے دھکا دے کر آپ کی پٹائی تو نہیں کروں گا لیکن آپ کے لئے دعا کریں گے اللہ آپ کو سمجھ دے دے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ایک بیوی تھی جو مجھے بہت پسند تھی بیوی میری تھی لیکن کچھ کمی کوتہیاں تو تھی مجھے بہت محبوب تھی حضرت عمر نے فرمایا طلاق دے دیں میں نے کہا ابا جی کیسے طلاق دے دیں کہا طلاق دے دیں طلاق دے دیں چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا حضرت نے فرمایا کہ کسی طرح اگر شریع عذر ہے تو طلاق دے دو تو طلاق دے دیئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا کہ میرے بیوی سے مجھے بہت محبت ہے لیکن میری والدہ کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دو مسئلہ اس طریقہ پر ہے جی اگر بیوی میں شریع عذر ہے تو پھر تو آپ طلاق دیں گے اور اگر شریع عذر نہیں ہے پھر بھی آپ کے لئے گنجائش ہے کہ آپ اس کو رکھ لیں اب آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ نماز سب سے بہتر ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ برول والدین والدین کی فرما برداری قرآن اسی کو کہتا ہے والدین میں سے کوئی دونوں کے دونوں بوڑے ہو جائیں یا ان میں سے ایک اگر بوڑا ہو جائیں اور آپ کی خدمت کے محتاج ہو جائے ان کو اف تک نہ کہو اف سے مراد یہ ہے ایسا کلمہ اور ایسا جملہ اور ایسی بات جس سے ان کی دلازاری ہو ان کی دلازاری نہ کرو فَنَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْلُ آپ نے دیکھا ہوگا والدین جب بوڑے ہو جائیں تو بوڑے ہو جائیں اور وہ جو بلغم کرے اس بلغم کو آپ ہاتھ پہ کیسے لیں گے یا والدین بڑھا ہو گیا اببہ بڑھا ہو گیا بستیرے پر پیشاپ کرتا ہے پاکھانہ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے اتباہ ہو جائے بڑھا اچھا یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا یہ کسی نے نہیں سوچا کہ مانِ غریب نے حَمَلَتُ أُمْهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ اممہ جی نے نو مہینہ اس بیٹے کو اب اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا آپ پیٹ میں نہ رکھیں چار کلوں کے ایک بلاک میں آپ کے پیٹ پہ بانتا ہوں اس طرح کسی کپڑے سے بانتا ہوں چلو بھی اسی کے ساتھ پھرو بھی اسی کے ساتھ بیٹھو بھی اسی کے ساتھ سو بھی اسی کے ساتھ دوستوں سے ملو بھی اسی کے ساتھ ڈیوٹی میں جاؤ بھی اسی حالت میں گھر آجا بھی اسی طرح چوبیس گھنٹے کے بعد پھر تمہاری تصویر بناوں گا دیکھ لینا تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا چار کلوں کی صرف بلاک دو کلوں کی بلاک کسی کے پیٹ پر باندو اور اس کو کہو کہ ایک ہفتہ اسی کے ساتھ چلو جبکہ وہ بلاک تیرے پیٹ کے اندر نہیں ہے وہ بلاک پیٹ کے اندر نہیں ہے پیٹ سے باہر ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہیں ماں کے خون کو چوستا ہے اندر اس کو کوئی آس کریم نہیں کھلا رہا اندر وہ بریانی نہیں کھا رہا اندر وہ کیا کھاتا اس کی غزہ ماں ہی کا خون ہے اممہ کی خون کو وہ پیتا ہے ہم نے یہی بڑا حدیثوں میں ماں کا خون نو مہینے تک نو مہینے تک قرآن خود کہتا ہے جس رب نے سب پوری کائنات کو بنائے آسمان و زمینوں کو کیڑے مکوڑوں کو اور پورے جانداروں کو پوری کائنات کو بنایا وہ رب کہتا ہے کہ ماں کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے وہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے حملت امہو وہنن علا وہنن تکلیف در تکلیف پریشانی در پریشانی کتنے پریشانی اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا پیدا ہونے کے بعد پھر سال دو سال تین سال تک وہ بچہ پاخانہ کرتا ہے ادھر اببہ بیٹھا ہوا ہے اور ادھر بچے نے پاخانہ کیا امی جی نے کبھی بھی اپنی ناک بند نہیں کیا بڑے پیار محبت سے اس گند کو صاف کر رہی ہے اور اببہ بھی اپنے ناک کو بند نہیں کر رہا تو کیا خیال ہے اببہ جی کے سامنے اور امی کے سامنے اس نے پیچھے سے زافران نکالا کیا جب تُو بچہ تھا ڈھائی تین مہینے تک تُو کتنے مرتبہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ گند نکالے گند نکالے لیکن ان میں سے کسی نے اپنے ناک پر یہ کہ والد نے یہ نہیں کہا کخ 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 تباہ ہو جائے اٹھا ہو یہاں سے نہیں ایسے نہیں کرتا والد کے سامنے اگر وہ وہ ہی پیشاپ کرتا پخانہ کرتا اور ماں کو تو محبت میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اممہ جی اپنے ناک کو بند کر دے اس کے پیٹ سے گلاب کے پھول تو نہیں نکلتے زافران نہیں نکلا لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں ماں اپنے ناک کو بند نہیں کر دی اور آج وہ بڑھا ہو گیا بڑھا ہو گیا جیسے اس کو اٹھایا بس وہ کہتا ہے متیازہ کم پیشاپ کر رہا ہوں چلو جی اس کا ہاتھ جیسے پگڑا اس نے بس ترے پہ پیشاپ کر دیا وہ غریب اٹھ بھی نہیں سکا یا اسے بیمار تھا پیشاپ پخانہ کر دیا بس ترے پر پھر وہ جی صاحب زادوں کو تو الٹی آئے گی بیٹوں کو الٹی آ رہی ہے بیٹیوں کو الٹی آ رہی ہے تو تمہارا گند جو اس وقت انہوں نے صاف کیا انہی دنوں کے لیے کہ جب تُو کمزور تھا تو تیرے گند کو صاف کر رہا تھا آج یہ کمزور ہوگے تُو جوانے تُو ان کی گند صاف کر اس احسان کا بدلت تو دے دے نا جب تُو کمزور تھا تو تیرے گند کو یہ صاف کر رہے انہوں نے ناک بند نہیں کیا اور انہوں نے کبھی بھی آپ کو جھڑکا نہیں اور آج جیسے کہ یہ محتاج ہو گئے تو آپ اپنا ناک بند بھی کر رہے آپ کو الٹی بھی آ رہی آپ کو مطلی بھی آ رہی آپ ان کو لانت بھی بھیج رہے آپ ان کو جھڑک رہے آپ ان کو ڈانٹ رہے مسئلہ کیا ہے پھر ایک چیز یہاں مسلمان تشریف فرما ہے آدمی جب کسی کی بہن کی عزت لوٹے گا کسی کی بیٹی کی عزت لوٹے گا زنا کرے گا اس کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے میں مولوی اس اسٹیج پر قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے اس دنیا سے جانے سے پہلے یا اس کی بیوی یا بہن یا بہا یا بیٹی کسی سے اللہ یہ بدل ضرور لے گا دنیا کے اندر چاہے اس کو پتا چلے یا نہ چلے یہ کرزہ ہے جی ان کرزوں کی وصولی ان کرزوں کی وصولی اللہ کی نگرانی میں خود ہوتا ہے یہ وصولی اللہ کی نگرانی میں خود ہوتی ہے جو کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت لوٹے نہیں کبھی بھی نہیں بچے گا چاہے اس کو پتا چلے بے غیرت بن کر کے خاموش ہو جائے یا پتا نہ چلے ہوگا ضرور اور آپ کہیں گے نہیں پیسے والا ہے پیسے والا آدمی ہوگا وہ چوکیدار بھی رکھے گا وہ گنمن رکھے گا تو انہی چوکیدار اور گنمنوں سے اس کی بیٹی کی عزت لوٹ جائے گی ڈریور جو رکھے گا اس ڈریور سے عزت لوٹ جائے گی ملازمین سے عزت لوٹ جائے گی ایک یہ زنا کوئی کرے بدکاری کرے کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کو لوٹے صحابی کہتا کہ میں زنا سے صبر نہیں کر سکتا تھا لوگوں نے سمجھایا میں صبر نہیں کر سکتا تھا اب محمد کا سمجھانا کیا طریقہ ہے قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت نے بلایا بلا کر کے کہنے لگے پیارے کیا اس بات کو آپ برداشت کریں گے کہ آپ کی بہن اور آپ کی یہ ہے کہ بیٹی کی کوئی عزت لوٹے اس کو برداشت کریں گے کہاں برداشت نہیں کرتا تو کہہ لگے جس کی عزت تو لوٹ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ہاں جی اب مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ کرز ہے زنا ہو میرا رب اپنی نگرانی میں اس سے اس دنیا کے اندر بدلہ لے گا اور پھر پھر یہ سمجھو والدیں کی نافرمانی کریں اور احمقوں کی دنیا میں رہیں کہہ کہ میں اپنی اولاد میں اپنی اولاد میں اپنی اولاد سے یہ ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی وہ پرلے درجہ کا بغیرت ہے بے وکوف ہے دنیا کا وہ نبی کی مزاج سے واقف نہیں ہے وہ میرے رب کے مزاج سے واقف نہیں ہے وہ قرآن کے مزاج سے واقف نہیں ہے وہ حدیث کی مزاج سے واقف نہیں ہے وہ اندھیرے میں رہ رہا ہے اور احمقوں کے دنیا میں رہ رہا ہے وہ پاگل ہے جو اپنے والدیں کو ستائے اور یہ کہیں کہ میں عزت سے روں گا نہیں اس لئے اببہ بڑھا ہو گیا بڑھا ہو گیا بڑھا ہو گیا بڑھا ہو گیا جب گھر میں تنگ ہو گئے بیٹے نے یہاں سے اٹھایا بیٹے نے یہاں سے اٹھایا دو کلومیٹر لے جا کر کے کسی کھڑے میں پھینکا اببہ نے کہا کہ بیٹا دو کلومیٹر آپ نے اب تھوڑا سا مجھے دو کلومیٹر اور لے جاؤ دو کلومیٹر اور لے جاؤ کہہ لگا اولو کا بٹا گھر سے اٹھا کر کے دو کلومیٹر دور کھڑے میں آپ کو پھینکا اور آپ کہہ رہے دو کلومیٹر اور کہہ لگے میں نے اپنے والی صاحب کو چار کلومیٹر میں نے اٹھا کر کے باہر پھینکا تھا تو دو کلومیٹر اور بھی رہتے تھوڑا سا اور دور لے جاؤ تھوڑا سا اور دور بھی لے جاؤ وہ ہی نہیں سکتا آپ کہیں گے نہیں وہ اپنے بچوں کو تبلیغ میں بھیجے گا والدیں کے نافرمانی کی یہ اپنے بچوں کو تبلیغ میں بھیجے گا یہ اپنے بچوں کو تعلیم دے گا مدرسے میں پڑھائے گا تو خدا مولوی سے بچائے تبلیغی سے اس کا وار اور خطرناک ہوتا میرا رب اس سے بدلہ لے گا میرا رب اس سے بدلہ لے گا بچے اس کے تبلیغی بن جائے کچھ بھی ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں ہوگا میرا رب اس دنیا سے زلیل کر کے اس کو لے جائے گا اس لئے دوستو گزارش یہ ہے صحابی آگیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں فرما احیون والدک احیون والدک تیرے والدین زندہ ہے کہنے لگے جی ہاں والدین زندہ فرما ففیہما فجاہد بس انہی کی خدمت میں یہ ہے یہ ہے کہ آپ کوشش سے کام لے لو محنت سے کام لے لو ان کی خدمت کرو تیرا جہاد یہی ہے جب تک کہ کفار کے عام یلغار نہ ہو جائے جب تک کہ پورا ملک آپ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے پھر تو والدین کو چھوڑ کر کے آپ جائیں گے مقابلہ کے لئے لیکن جہاں تک مسلمان مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس وقت تک حق یہ ہے کہ بڑے والدین کی خدمت کرنی ہوگی حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطوے کے لئے ممبر پر جیسے تشریف لائے حضرت اکاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو ایک سیڑھی پہ قدم رکھا فرمائے آمین دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا فرمائے آمین تیسرے سیڑھی پہ قدم رکھا فرمائے آمین صحابہ نے نماز سے فراغت کے بعد جمعہ سے فراغت کے بعد صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو سیڑھیوں پر آپ قدم رکھ رہے ہیں آمین 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 یہ عمل کرتے ہو آج پہلی مردمہ دیکھا اس سے پہلے تو نہیں دیکھا فرمانے لگے جب میں پہلی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو تباہ کرے رمضان کا مہینہ آ جائے پھر بھی وہ گریہ وزاری کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے وہ تباہ ہو جائے جبریل نے کہا کہ رب کا حکم یہ میں نے کہا آمین جبریل نے بھی کہا آمین جبریل حکم لائے نبی آمین کہے یہ کسی ملہ کی بدعا نہیں ہے میرے نبی کی بدعا ہے اور فرمایا کہ دوسرا وہ شخص سے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر آ جائے اور وہ اتنا بخیل ہو کہ درود بھی نہ پڑے اس کو اللہ تباہ کرے میں نے کہا آمین اور تیسرا فرمایا جس کی بوڑے والدین ہو اور اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے ان کو راضی نہ کریں ان کی خدمت نہ کریں اور اپنے آپ کو جنگ اپنے گناہ بخشوا نہ سکے اللہ کو راضی نہ کر سکے والدین کی خدمت کر کے یہ بندہ والدین کا نافرمان بھی تباہ ہو جائے میں نے محمد نے کہا آمین میں نے محمد نے کہا آمین جب محمد رسول اللہ جبریل بھی بدعا دے دے حکم میرے رب کا ہو جبریل اس کو لے کر کے آئے پاکیزہ مخلوق اور محمد اس پر آمین کہے اس والدیں کے نافرمان کو بدعا دے دے وہ کامیاب کہاں ہوگا اس لئے نوجوانوں سے گزارش ہے ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں کچک کے ہڈاوہ وطیقین ماپ پچاری بلوچ لوگ کہتے ہیں کہ کتہ جب ہڈی کھائے تو اپنے پچھلے حصے کے اپنے کنہ ہٹ کے مکت اس کے ماپ کو بھی دیکھے کہ یہ ہڈی نکلے گی یا موٹی فس نہ جائیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں جب کتہ ہڈی کھائے نا تو پہلے دیکھ لیں کہ موٹی ہڈی نہ ہو اندر فس جائیں اس لئے جو والدیں کے ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر یہ کہ اس کے لئے تیار بھی تو ہو جائے کہ ہم بھی اس طریقے پر جیسے ان کو زلیل کر رہے ہیں اس سے بڑی زلط کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا ہماری اولاد ہمیں اس سے زیادہ زلیل کریں گے اس کو دیکھیں اس کو سوچیں اس کو دیکھیں اس کو سوچیں کہ اس کو برداشت بھی کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے جب میں میری بینائی ختم ہو جائے گی سر میرا ایک طرف لڑک رہا ہوگا ہاتھ میرے دوسرے طرف لڑک رہے ہوں گے تو پھر اس موقع پر میں تو ایک سہارے کا بھی محتاج ہوں پانی کے گلاس کا بھی محتاج ہوں سوکی روٹی کا بھی میں محتاج ہوں اس موقع پر جب یہ پوزیشن میری ہوگی کیا مجھے خدمت کی کسی اور کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر یہ کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں ورنہ یہ کہ اس کا بدلہ میرا رب مجھ سے لے گا میری اولاد کے ذریعے سے بیٹے نے کہا اببہ نے کہا کہ اببہ اوہ پیارے دروازے پہ کوئی دستکت دے رہا ہے گئے دروازے پر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے خاموش ہو جا تھوڑی دیر کے بعد کھٹ کھٹ کوئی اس کے کان میں وہ غریب بہرہ بھی تھا کانوں سے کم سنتا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ارے آواز آ رہی ہے کوئی دروازے پہ کوئی دستکت دے رہا کہا اوہ بہرہ اوہ بہرہ گئے کوئی بھی نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ارے بابا آواز آ رہی ہے کوئی دروازے پہ تو کوئی نہیں ہے کہا اوہ شوم اوہ بدبخت اوہ بہغیرت اوہ بڑھا کوئی بھی نہیں ہے اچھا کہا نہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ارے ارے شعور شغب یہ کون لوگ ہیں کہا کوئی نہیں ہے دفعہ ہو جاں دماغ کھا گیا آپ ہمارے کہا لگے بیٹا فلانے علماری کے اندر ایک ڈائری ہے میری وہ ڈائری اٹھا کر کے لاؤ میں سن رہا ہوں آپ یہ چار پانچ مرتبہ میں نے آپ سے پوچھا آپ نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا مہربانی کرو اب میری یہ بات تو ماندو فلانے ڈائری کے اندر ایک علماری میں ڈائری رکھی ہوئے وہ ڈائری فلانے صفق کھولو وہ ڈائری جا کر کے کھولا اور اس نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا اببا جی یہ کیا ہے جواب لکھا ہے پیارے کواہ ہے پھر نمبر دو اببا جی یہ کیا ہے جواب لکھا پیارے یہ کواہ ہے پھر تیسری مرتبہ اببا جی یہ کیا ہے جواب لکھا میرے پیارے میرے لخت جگر یہ کواہ ہے پھر چوتے نمبر پہ لکھا ہوا اببا جی یہ کیا ہے جواب اس کے لکھا میرے پیارے میرے آنکھوں کے تھندک میرے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کبھا ہے پھر پانچویں نمبر پہ لکھا اببا جی یہ کہیں 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 کرتا یہ کیا ہے کہا کہ وہ میرے سینہ کے ٹھنڈک وہ میرے گھر کی آبادی وہ میرے چاند یہ کبھا ہے کہا میرے بیٹے یہ کتنے مردوہ لکھا ہوا ہے کہہ لگے تقریبا پچاس ساٹھ مردوہ لکھا ہوا ہے کہہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہہ لگا وہ بے غیرت میں بے غیرت ہوں کہ میں نے اس وقت تُو چھوٹا تھا میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا دیوار پہ دور ایک قوہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ قوہ کائیں کائیں کر رہا تھا تُو پوچھ رہا تھا تُو پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے میں نے کہا پیارے بیٹے یہ قوہ ہے پھر میں لکھتا رہا کتنی مرتبہ تُو نے کہا اس پورے کو میں نے لکھا اور اس کو اس دن کے لئے میں نے رکھا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ بغیرت بہت بیٹے یہ احسان فراموش قسم کے لوگ یہ آیا اس کو یہ چیز یاد ہے بھی یا نہیں ہے خدا کی قسم پچاس ساٹھ مرتبہ تُو نے مجھ سے پوچھا لیکن میں ناراض نہیں ہوا اللہ کا پٹہ آج تُو نافرمان بن گیا اب یاد رکھ اب یاد رکھ میرا رب تجھے اس سے بڑھ کر کے زیادہ رسوہ کرے گا ایک آرہ بھی آگیا بددعو آگیا کہہ لگے یا رسول اللہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکالا ہے یا رسول اللہ یہ چھوٹے تھے اس کے لیے اس کی ماں نے کتنی محنتیں کی اور کتنی مشکتیں اٹھائی میں نے کتنی مشکتیں اٹھائی اس نے اپنے اشعار میں عربی میں پوری داستان اس نے سنائی حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم زار زار رونے لگے پوری داستان اس نے سنائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اس نے ایسا منظر کھینچا ایسا منظر کھینچا کہ حضرت اس طریقہ پر آج ان کے لیے ہم اپنی زندگی ہم نے اپنی زندگی سعودہ پر لگا دی دعو پر لگا دی ان کے لیے ہم نے یہ کر دیا لیکن ان کا حال یہ ہے اس لئے گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ہم والدیں کے نافرمان ہیں ہم بزرگوں کے نافرمان ہیں ہم غریبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیشنی آتے ہیں مسکینوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیشنی آتے ہیں ہم سائے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے ہم ظالم ہیں تو میرے اوپر کوئی اور بڑا ظالم ہے اس کے اوپر کوئی اور بڑا ظالم ہے اس کے اوپر کوئی اور بڑا ظالم ہے اس کے اوپر کوئی اور بڑا ظالم ہے کوئی انڈا چور کوئی مرغا چور اس دنیا میں صرف چوری چور ہیں یہ سارے کے سارے چوری لگے ہیں اس لیے ظلم کے اوپر ظلم ظالم کے اوپر ظالم ظالم کے اوپر ظالم ایسے ظالم اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا وہ مولی صاحب غریب کہنے لگیا کہ اللہ کے نعم پہ بھائی چندہ دے دو یا جیسے بسوں میں کوئی آ کر کے ایک نے آیا وہ آیا تو اس طریقہ پر کیا کہا اللہ کے نعم پہ دے دو سر اس طرح گیا اللہ کے نعم پہ دے دو کسی نے پانچ روپے دیا اس زمان میں پانچ کبھی ہوتا تھا آپ آج کل تو ہے نہیں میرے خان میں شاید ہو وہ پانچ روپے دے دیا کسی نے دو روپے دے دیا کسی نے روپے دی دیا سر اس طرح کہا اللہ کے نعم پہ دے دو اللہ کے نعم پہ دے دو تیس روپے پورے بس میں پورے کوچ کے اندر تیس روپے جمع ہو گئے پورے کیک کوچ میں تیس روپے جمع ہو گئے اس نے اس کے بعد پسٹل ادھر سے نکالا کہاڑے میں لنگڑا نہیں ہے لوڑا نہیں ہے اب اس کے نام پہ دے دو جیسے یہاں سے پسٹل نکالا نکال کر کے کہنے لگے اب اس کے نام پہ چادر بچھائی موبائل ادھر پھینکو موبائل ادھر پھینکو پیسے بھی ادھر پھینکو گھڑیاں بھی ادھر پھینکو اگر کسی نے گھڑی بھی رکھی کسی نے کوئی جیو کے اندر پانچ روپے بھی رکھا ادھر سے گولی چھوڑ دوں گا اس کے دوسری طرف سے ڈالو ڈالو جاؤں ادھر ڈالو ادھر ڈالو وہ چادر اس کی گھڑیوں سے موبائلوں سے پیسوں سے بھر گئی اور اٹھا کر کے وہ نے لے گئے اور کہنے لگے سلام علیکم جس بغیرت قوم کے نگاہ میں اللہ کا احترام نہ ہو پسٹل کا احترام ہو اس بغیرت قوم کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب کیا کہلے گے جس زلیل قوم کا جو اللہ کے نام پہ صبح سے میں ایسے بنا اپنے آپ کو لنگڑا لوڑا بنا دیا لنگڑا لوڑا بنا دیا اور جس قوم کیا اللہ آپ کو بنا کرے یہ معاملہ ہو تو پھر یہ کہ وہ کیا ہوگا آپ نے اللہ کے نام پہ پورے گاڑی نے بیس تیس روپے دے دیا اب دیکھو پسٹل کے نام پہ یہ میرا پسٹل جب دکھایا پورے یہ ہے کہ چادر میری بھر گئی جو کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اس پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اس لئے کہ باغی قسم کے مسلمانوں کو میں نے لوٹا ہے جو اللہ کے باغی ہے بہت اچھا کیا ہے بہت ہی اچھا کیا ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی اپنے والدین کی والدیں کی نافرمانی کریں اور والدیں کی خدمت نہ کریں ان کا احترام نہ کریں اور وہ احمقوں کے دنیا میں رہ رہا ہے کہ جی میری اولاد میرا احترام کرے گا نہیں کہہ لگے کہ بیٹا اور کبھی کسی کا بیٹا کمیشنر بنتا ہے کسی کا بیٹا ڈی سی بنتا ہے پھر ابا غریب جو ہے نا وہ لے کر کے ڈنڈے کے سہارے پہ جا کر کے دفتر میں دفتر میں جا کر اس کو ادھر کریمے بٹھاتے ہیں بٹھا کر کے پھر یہ کہ لوگ آ رہے لش پش مادرن قسم کے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب یہ بندہ کون ہے کہتے ہیں یہ ہمارے محلے کے بیکاری ہے بھیک مانگتا رہتا ہے وہ جنگہ ہستہ ہستہ سنتا ہے لہذا یہ یہ تو نہیں کہہ گا کہ میرا ابا ہے دھوتی اس کی پھٹی ہوئی ہے یہ تو نہیں کہہ گا کہ میرا ابا ہے ابا اس طرح نافرمان ہے یہ بیٹا ہے اس طرح اللہ آپ کا بلا کرے نافرمانے کے ابا کے لئے کمیش بھی اس نے نہیں لیے کمیش کے بٹھن بھی نہیں ہے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ میرا ابا ہے اس لئے آہستہ آہستہ کہتا ہے محلے کے بہکاری ہے محلے کے بہکاری بس دفتر میں ہمارے آگے ہیں تو اس کو بھی غصہ آیا وہ اتنا کم نہیں سنتا تھا کچھ نہ کچھ اس نے سن لیا اس نے کہا محلے کے بہکاری نہیں اس کی اممہ کا یار ہوں پوری زندگی اس کی اممہ کی گودمے میں سوتا رہا اور آج مجھے یہ کہ بہکاری کہہ کر کے اس طرح بہکاری کر کے بتا رہا ہے اس کی ماں سے جا کر کے پتا کرو اس کی ماں سے جا کر کے پتا کرو کہ میں کون ہوں وہ مجھے پہچانے گی اگر میں اس کے اگر یہ اگر یہ کہ میرا ہے تو پھر تو حلالی ہے اور اگر کسی اور کا ہے تو پھر تو حرامی ہوگا لیکن لگتا مجھے کہ یہ حرامی ہے اس کی ماں نے یہ کیا کیا ہے دو نمبر ہی کام کیا کہیں اور سے اس کو چندر کیا اور مجھے کہہ رہا کہ یہ بہکاری ہے اتنا میں بہران نہیں ہوں میں نے سن لیا میں نے سن لیا کہ جو مجھے بہکاری کہہ رہا جب والدیں کا مقام ہمارے ہاں ایک روایت محدثی نکل کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ روایت ضعیف سا ہے کہ الکمہ کوئی صحابی تھا کہہ لگے کہ وہ جب اس کے سکرات کا وقت آ گیا تو کلمہ زبان سے برحال یہ کہ اس کا کلمہ بھی نہیں ہو سکتا ادا نہیں کر سکتا اس کی بی بی آگئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا یا رسول اللہ وہ سخت تکلیف میں ہے حضرت اکدس نے حضرت بلال کو حضرت امار کو حضرت سلمان کو حضرت علی کو چاروں کو بھیجا جاؤ اس کے پاس انہوں نے جا کر کے کیفیت بتا دی وہاں حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پتا کیا کہ جب یہ کیفیت زبان سے کلمہ بھی نکل نہیں رہا اور اتنے سختی موت سکرات اس کی اتنے سخت ہے تو حضرت نے فرمایا اس کی والدہ ہے معلوم ہوگئے کہ جی والدہ اس کی زندہ ہے وہ دوسری جگہ پر رہ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ کو کہہ دو وہ آ جائے اگر آ سکتی ہے ورنہ میں محمد اس کے پاس چل کر کے جاتا ہوں اس کی والدہ کو پتہ چل گیا والدہ نے کہا کہ میں کون ہوتی ہوں کہ محمد میرے پاس آ جائے میرے پیچھے آ جائے میں بوڑی ہوں لیکن اس نے اپنا عصا لے لیا اور عصا لے کر کے عصا کے سہارے پر چل پڑی آ کر کے حضرت کے پاس پہنچ گئی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ بیٹا تیرا الکمہ کس قسم کا ہے یہ الکمہ کس قسم کا ہے کہہ بہت اچھے ہیں کہاں نماز بھی پڑتا ہے زکاة بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے روزوں کا احتمام بھی کرتا ہے تحجد کا احتمام بھی کرتا ہے کہا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے کہاں میرے ساتھ معاملہ پوچھو ہی نہیں کہاں تُو بتاں تیرے ساتھ کہاں میرا دل بہت زخمی کیا ہے اس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں بنایا ہے مجھے تو بیوی کا درجہ بھی نہیں دیتا اس نے تو اس کا جو سب کچھ ہے وہ بیوی ہے سب کچھ بیوی ہے ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی باقی بالوں کو تو جدا کر سکتا ہے باقی بالوں کو تو جدا کر سکتا ہے یہ داڑی کے بال بھی نکال سکتا ہے یہ بھی نکال سکتا ہے لیکن سینے کے بال جدہ نہیں ہوتے سینے کے بال کھینچ کر کے کوئی عادی میں الگ کرے نہیں ہو سکتے بیوی کو ہم نے سینے کا بال بنا دیا بیوی ہمارے لئے یہ پانچوں انگلیاں ہیں ان میں فرق ہے دائے آنکھ میں بائے میں فرق ہے انسان کے اللہ آپ کا بلا کرے کیا ہے جسم میں دل میں دماغ میں گردوں میں ہر چیز میں فرق ہے بیوی کا حق ہے شوہر کا بیوی پر حق ہے اولاد کا بھی حق ہے بیٹوں کی حقوق کی نوعیتہ لگیں بیٹیوں کی حقوق کی نوعیتہ لگیں باپ کی حقوق کی نوعیتہ لگیں ماں کی حقوق کی نوعیتہ لگیں تو اتنا بیوی تیرے مقدس بن گئی بیوی اتنی مقدس بن گئی تو ماں کو ہزار مرتبہ طلاق دے زو یوہ دوہ درے سلور پنزر اشفقواتا جاؤ طلاق ہے ماں کو طلاق نہیں پڑے گی لیکن بیوی کو ایک مرتبہ اشارہ کر دیا یہ وقت دوہ درے مکمل وجودہ ہو جائے گی اس سے اندازہ کرو کہ بیوی کا رشتہ کتنا کمزور ہے اور ماں باپ کا رشتہ کتنا مضبوط ہے اس سے اندازہ کرو اس کو کوئی ماں کا لال چھو یہ کہ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا اس کو کاٹ بھی نہیں سکتا ہزار مرتبہ کوئی ماں کو طلاق دے دے اببہ کو طلاق دے دے اببہ کو طلاق نہیں پڑے گی ماں کو طلاق نہیں پڑے گی نوجوانوں سے میری گزارش ہے میں تو محروم ہوں اببہ کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہم چھوٹے سے بوتل جتنے تھے اببہ بھی اس دنیا سے چلے گئے لیکن والدہ ہمارے ساتھ رہیں ہم لوگ مولوی لوگ ہیں آپ سے بھی ارز کروں گا میری لیے بھی دعا کریں والدہ کی جس طرح والدہ کی خدمت کرنی چاہیے تھی وہ خدمت میں نہیں کر سکا اس لئے جب یہ کتہی ملہ کی بھی ہے تو اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی ارز کروں گا جو میرے سر کے تاج ہیں لِللہ فِللہ والدیں کے ساتھ وفاداری کرو یا نہ کرو اپنی ذات سے تو وفاداری کرو اپنے گھر کو تو آگ نہ لگاؤ اپنے بی بی بچوں کو تو آگ نہ لگاؤ ورنہ تجھے جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے والدیں کی خدمت نہیں کریں گے والدیں کی خدمت نہیں کریں گے تو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا والی زندگی تیری جہنم والی بن جائے گی اس لئے آسان طریقہ بتاتا ہوں جن کے والدین زندہ ہے ان سے معافی مانگے ان کے پاؤں پہ پڑھیں ان کے پاؤں کو چومیں ان کو کسی طرح معافی تلافی کریں ان کو راضی کریں جو زندہ ہے سبحان اللہ اور اگر والدین زندہ نہیں ہے یا ان میں سے کوئی بغیر خدمت کے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی تو پھر علماء نے کہا ان کے لئے اپنے تمام نمازوں میں پانچ وقت نمازوں میں والدین کے لئے استغفار اور مغفرت کی دعا کریں اے اللہ میرے والدین کو بخش دے پانچ نمازیں پانچ مرتبہ والدین کے لئے دعا کریں ایک یہ دوسرا والد کی جو دوست جو خواتین تھی ان کے ساتھ بھی مہر و محبت سے پیش آ جائے ان کے ساتھ نیکی کریں والد کے جتنے دوست رہے ان کے ساتھ نیکی کریں ان کے لئے مستقل یہ ہے دعا کریں خیرات کریں اور صدقہ کریں استغفار کریں شاید اللہ پاک تلافی کرے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امیدیں اس لئے یہ جو گناہ ہے یہ گناہ جس میں ہم سب کے سب مبتلا ہے ہم سب کے سب مبتلا ہے میں نے عرض کیا کہ والد ان کی تو احترام کرے یا نہ کرے اور یہ بھی یاد رکھیں والدہ کا مقام زیادہ ہے وہ زیادہ خدمت کا محتاج ہے لیکن جہاں ٹکر ہو جائے والدہ اور والدہ کی دونوں کا والدیں دونوں مل کر کے کہتے ہیں اس جگہ شادی کرو سبحان اللہ دونوں کا اتفاق ہو گیا ٹکر کی ضرورت نہیں دونوں کا اتفاق ہے کہ اس سے شادی نہ کرو سبحان اللہ نہ کرو تیسری صورت یہ والدہ کہتی ہے ادھر شادی کر اور اببہ کہتا ہے ادھر کر والدہ کہتی ہے ادھر کر اببہ کہتا ہے ادھر کر والدہ کہتی ہے کہ ادھر کر اببہ کہتا ہے ادھر شادی کر تو ایسی صورت میں اس تیسری صورت میں والد صاحب کی بات ماننی اگرچہ ماں کا مقام اونچا ہے لیکن چونکہ عورتیں ناکسل اکل ہوتی ہیں ان کی اکل کی کمی ہوتی ہے جہاں ٹکر ہو جائے تو ایسے موقع پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ باپ کے بات کو مانیں گے اور باپ کے رائے پر یہ ہے کہ عمل کریں گے اللہ پاک ہمیں والدین کی عدب احترام اور ان کی عظمت کی یہ ہے کہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے والدین جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے جن کے والدین زندہ ہے ان سے میری گزارش ہوگی اپیل ہوگی کہ ان کو منوائے کسی طرح ان کو منوائے ان کی ہے کہ خدمت کر لے اللہ پاک آپ کا حامی ہو اللہ پاک آپ کا یہ ہے کہ ناصر ہو اور اللہ تعالی یہ ہے کہ ہماری کمزوریوں کو اور کوتہیوں کو اللہ پاک یہ ہے کہ ما فرمائے اللہ تعالی یہ ہے کہ پیارے پیومر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر ہمیں چلائے مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں موسیقی